پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بائقین میں جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان کو وارث کہا جاتا ہے کہ وہ چلا گیا مر گیا شخص اس کے بعد یہ بندہ اس کا وارث ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی ذات چونکہ وارث ہے کیونکہ کائنات جو ہے ظاہر باطن کے اعتبار سے جب فنا ہو جائے گی تو صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات باقی رہ جائے گی اس لئے آپ کا نام جو ہے وارث یعنی آپ کا صفاتی نام ہے تو لہذا کائنات کی ختم کے بعد بھی اللہ کی ذات موجود رہے گی اس لئے اللہ کا نام الوارث اور الوارث صفاتی نام ہے اور یہ جمالی ہے اس میں جمالیاتی رنگ ہے اور بڑا عجیب و غریب نام ہے بڑے اس کے منافع ہیں سب سے بڑا نفع اس کا یہ ہے اس کے عدد جو ہے عدد کبیر سات سو سات ہیں سیون زیرو سیمن انسان اور اس کے عدد مفرج ہے وہ پانچ ہے جب اس کا ورش شروع کرے گا انسان تو ہر پانچ دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ نام اجلال کرے اور اجلال جب کرے گا تو اس کے منافع ظاہر ہوں گے تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی غم کوئی صدمہ اگر لگاوائے دل کو وہ غم اور صدمہ دور ہو جاتا اس سے لہذا طلوع شمس کے وقت اگر اس کو پڑا جائے ایک سو ایک دفعہ پڑا جائے یا انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے یا خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے سات سو سات یا ایک سو ایک دفعہ پڑھ لے جس وقت سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا وید کرے یا وارسو یا وارسو یا وارسو اول آخر یا گیارہ مرد دور شیف کے ساتھ انشاءالہ کسی بھی قسم کا صدمہ اور غم جو لگاوائے اللہ اس کو مسرد و خوشی میں بدل لیتے ہیں ایک یہ اس میں خوبی ہے دوسری خوبی ہے کہ اگر غربت اور افلاس آیا ہوا ہے کیونکہ بہت سے منافع ایسی ہوں گے جو مزید میں شاید آج بیان کروں کیونکہ پہلے والے میں جو بیان کر چکا ہوں بعض ریپیٹ ہو جائیں گے بعد نئے بیان کر دوں گا تو غربت اور افلاس ہے اور وہ بالکل چوکٹ گھر کی چھوڑ نہیں دی غربت اور افلاس اس کے لیے اس پر بڑی تاثیر ہے کہ اس کے نام کے عدد جو ہے سیون زیرو سیون یہ تین کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو جتنا عدد آجائے اتنا ورد کرنا ہے ورد کر کے ایک کٹور پانی میں دم کر لینا ہے وہ پانی جو باہر جو ہے کے مین دروازے کو پر چھڑکنا ہے تو یہ فورٹی ون ڈیز پابندی سے کرنا ہے اولا خیار مرد دروشیب کے ساتھ انشاءاللہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ دولت اور جو سروت آنے لگے گی اور جو بھی اس کے اندر جو نوحصت ہے وہ ربط فلس کی ختم ہو جائے گی جس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے محول و مواشر میں عزت و مرتبہ ملے عزت و مرتبہ کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس جگہ پی جائے جس محول میں جا کر عزت و مرتبہ چاہتا ہے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور کچھ خوشبوی طرح وغیرہ پاس ہو اس کے اوپر پھونک لیں اور خوشبو اپنے بدن پر لگا لیں آج گر پرفیوم استعمال کرنے کا زمانہ ہے تو اس کے سراخ کے اوپر پھونکے مارے اور وہ پرفیوم شڑک کے چلا جائے زبردست عزت مرتبہ ملے گا کسی قسم کی رسوائی نہیں ہوگی یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو وہ چاہتا ہے حکام بالا جو حکومتی سطح کے اوپر کے لوگ ہیں وہ آپ کی بات کو مان لیں سن لیں کوئی ایسا مقدمہ ہے یا کوئی ایسا قضیہ ہے یا درخواست ہے جو ان کے پاس جا کے رکھنی ہے تو اس نام کے عدد سات سو سات دفعہ پڑھ کے وہ اپنی اپلیکیشن پہ درخواست کے اوپر دم کر لیں اور اگر یہ ویسی گفتگو کرنی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ ایتر پہ دم کرتے ہیں تو چمبیلی چمبیلی کا ایتر لیں چمبیلی کی ایتر پہ دم کرنا ہے اور وہ ہاتھوں میں لکھے چہرے پہ تھوڑا سا مل لینا ہے اور پھر اس کے پاس جانا ہے جو بھی یہ وہ حکام بالا ہوں گے اس کے درخواست کو انشاءاللہ منظور کر لیں گے اور کامیابی ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں چوری چکاری ہو جاتی ہے چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں یہ چاہتا ہے کہ چوری نہ ہو یا یہ کہ دکان ہے دکان کے در بازوں ورکر بھی چوریاں کرتے ہیں غلے میں پیسے نکال لیے چیزیں یہ دوزر کر دیں اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ یہ اس کے نام کے عدد کے اعتبار سے ورد کر لے یا خوشحص اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے ورد کر کے یہ وہ تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی جو ان چیزوں کے اوپر چھڑکے اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس دکان کے چاروں کونوں پہ تین دن پھونکے مارے چھو 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 تینوں پھونکے مارے اور دعا کرے کہ یا اللہ یہ سمان اور چھوٹا بڑا سب آپ کی سپورد ہے آپ اس کی حفاظت کرنے والے یہ کہہ کہ یہ دکان بند کر کے آجائے انشاءاللہ وہ چوری نہیں ہوگی ایمان ایک ورگر بھی وہاں سے کوئی چیز مال پیسہ چوری نہیں کریں گے کیونکہ اللہ چونکہ وارث ہے وہ موجود ہے سب چلے گئے وہ موجود ہے کوئی چیز ہلنے نہیں پائے گی اس کی حفاظت ہوگی اس طریقے سے یہ سمرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آخری بات سے شروع کرتا ہوں غلے کی حفاظت میں نے یہ لکھ لیا کہ غلے کی حفاظت کی ترقیب ہے اور ضروری ہے اور یہ شکایات ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں لوگوں کی تو غلے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر کی حفاظت کی بات بھی بتا دیئے کہ گھر کی حفاظت اور پھر جو آپ نے ایک پہلی دفعہ میں نے آپ سے سنا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ پرفیوم یا اتر کی اوپر اس کو پڑھ کے آپ پھوک دیں یعنی اتر تو خواتین تو بہت کے مرتبے کے لیے اس کا استعمال کیوں نہ کریں اس کو پڑھ کے پھوک دیں تو وہ معاملہ آسان ہو جائے گا اور پھر جو ایک ضروری چیز ہے جو کہ یہاں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں روتے دھوتے ہیں آسوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم اور صدمہ دیں گے ایسا ہے نا تو غم اور صدمے کا صدباب آپ نے کر دیا یا ایک سو ایک دفعہ یا سات سو سات دفعہ اور پھر غربت کتنی بھی دولت اور غربت یہ تو آپ نے اکیس سو اکیس دفعہ وہ پڑھنے کو بتایا یعنی سات سو سات کو تین سے ضرب دے دیں تو یہ اکیس سو اکیس ہو گیا دولت کے لیے تو یعنی وی آف لائف آ گیا ہے ہر چیز کا حل الوارثوں میں آپ نے ہمیں دے دیا ہے چند منٹوں میں یہ ہمارے لئے دولت ہے اس کو سمیٹھیں تو ہم پہ نہ سمیٹھیں وہ بھی ہم پہ بہت شکری حضرت تینکیو سو ویری مچ بہت شکریہ